بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارے پاس سبق ہے جی صورت الانفال تو یہ جو آپ لوگ اس وقت فرسٹ یئر میں ہیں یا ٹینٹ میں ہیں تو ان لوگوں نے تو صورت انفال مکمل پڑھی ہوئی ہے تو آپ کے لئے یہ توپک جو ہے یہ جو سبق ہے وہ بہت آسان ہوگا کہ آپ کو صرف اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کی ضرورت ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ویسے ہی آ جائیں گے کیونکہ آپ نے مکمل صورت انفال جو پرانے اسلامیات کی کتاب تھی اس کے اندر موجود تھی صورت الانفال اور صورت احزاب تو چلیے اس کو ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں صورت انفال جہاں یہ ایک مدنی صورت ہے تو اس کے بارے میں کیا کچھ بیان ویدی چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صورت انفال قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے آٹھویں صورت ہے قرآن مجید کی موجودہ جو ترتیب ہے اس لحاظ سے صورت انفال کی کون سی ترتیب کون سا نمبر ہے آٹھویں اس میں کل پچھتر یعنی کہ سیونٹی فائی بھی آتا ہے یہ ایم چی کوز بھی آتا رہا ہے آپ کو پتہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے انفال کسے کہتے ہیں انفال نفل کی جمع ہے نفل زائد چیزوں کو کہتے ہیں مال غنیمت کو نفل اس لیے اچھا جی مال غنیمت کو کہتے ہیں آپ نے یہ نائیت میں پڑھا ہوا ہے کہ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بتایا جی انفال نفل کی جمع ہے نفل زائد چیزوں کو کہتے ہیں مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اب یہاں بھی یہ سوال آگے جی مال غنیمت کسے کہتے ہیں مال غنیمت کو نفل کیوں کہتے ہیں یہ بھی سوال آگے جی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل مقصود سے زائد ہوتا ہے یعنی کہ یہ اصل مقصود نہیں ہوتا کہ مال لیں بلکہ وہ اس سے اضافی مل جاتا ہے یعنی کہ یہ اس کے لئے سمجھنے کے ایک ایکسٹر پروڈکٹ جو ہے وہ ایکسٹر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے جہاد سے مقصود تو آخرت کا عجز اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ جہاد کا اکسل مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا عجر ہے مال کا ملنا اللہ تعالیٰ کی فضل اور عطیہ ہے اس لئے اسے مالِ غنیمت اس لئے مالِ غنیمت کو انفعال کہا جاتا ہے اس صورت میں مالِ غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل ہوئے ہیں اسی مناسبت سے اس صورت کا نام مالِ صورت الانفعال ہے صورت الانفعال کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے یہ بھی ہمارے پاس سوال آ گیا اب یہاں پہ پہلے پہرے کے اندر ہی ہمارے پاس سوال اور ام سی کیوں جا گیا کہ مالِ غنیمت کسے کہتے ہیں انفعال کسے کہتے ہیں مالِ غنیمت جو ہے وہ مالِ غنیمت کو نفل کیوں کہتے ہیں سورة الانفال کا نام سورة الانفال کیوں رکھا گیا ہے ظہر اسلام سے قبل یعنی کہ اسلام سے پہلے ہونے والے جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جنگ مدان جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ آ گیا وہ اسی کی ملکیہ تھا یعنی کہ جب اسلام سے پہلے جنگی ہوٹی تھی تو یہی تھا جس کے ہاتھ جو چیز لگی وہ اسی کی ہے اس زمانے کے لوگ مال و دولت کے حصول کے لیے بھی جنگوں میں شریک ہوتے تھے سورة الانفال میں اس جہلانہ تصور کی نفی کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جہاد صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا ہے زمانہ جہلیت میں لوگ جنگوں میں شمولیت کیوں افتیار کرتے تھے یا ان کا کیا فیال تھا سورة الانفال میں جہاد کیلئے کیا ترقیب دی گئی ہے ان کے کس طرح نفی کی گئی ہے وہ بیان کریں غزوہ بدر کے بعد جب صحابہ کیونکہ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی تو پہلی جنگ تھی تو اس وقت جو مالِ غنیمت ملا تو اس کے بارے میں صحابہ جتا ان کا ترزی عمل کیا تھا کہ غزوہ بدر کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائین کی طرف سے مالِ غنیمت کی تقسیم کے معاملے پر سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورة الانفال کو نازل فرمایا کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مالِ غنیمت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو انفال ہے اس کا کیا کرنا ہے تو اللہ پاک نے سورة انفال نہ لگی اس سورة میں حکم دیا گیا کہ مالِ غنیمت نبی اکرام خاتم نبی اکرام خاتم نبین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورت کر دیا جائے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ خاتم نبین صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے مجاہدین میں مال تقسیم کرنا مال مالِ غنیمت کو تقسیم فرما دیا کہ مالِ غنیمت کے بارے میں کیا حکم آیا کہ جو بدر کے اندر مالِ غنیمت ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم ملا اللہ اللہ کی طرف سے حکم ملا گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے اور پھر حکم ملا گی تمام مجاہدین کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے کہ مالِ غنیمت کے بارے میں کیا حکم آیا ہے مالِ غنیمت کے بارے میں کیا حکم آیا ہے اب یہ آگئی سورکن فال دو ہجرے کے لاک بک مدینہ منورہ کے مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی غزوہ بدر کب ہوئی یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز آگئی دو ہجڈی کے لاکھ وقت کہاں ہوئی مدانے بدر کے اندر اس کے اکثر مضامین غزوہ بدر کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں اس کے مضامین کس کے متعلق ہیں بدر کے واقعات کے متعلق ہیں اور اس کے مسائل کے متعلق ہیں یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقائدہ مورک کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی کہ پہلی یہ جنگ تھی جو مکمل طور پہ مسلمانوں کافروں کے درمیان لڑکی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی کس جنگ میں فتح مبین ملے جی یہ پہلی جنگ ہے غزوہ بدر اس کے اندر ہے اور قریش مکہ کو زلط امیز شکست سے دوچار کیا اب سورت الانفال کو جو ہے سورت الانفال میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا یوم الفرقان کسے کہا گیا جی غزوہ بدر کے دن کو فرقان کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنا فیصلہ تو یہ سوال سارے کے سارے آپ نے پہلے ہی کی ہوئے ہیں کہ غزوہ بدر کا دوسرا نام غزوہ بدر کو سورت انفال میں کیا کہا گیا ہے انفال انفال کے معنی کیا ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اسلام کی حکانیت ظاہر ہوئی اس لیے اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے سورت انفال میں غزوہ بدر کو یا غزوہ بدر جو ہے اس کو یوم الفرقان کیوں کہا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس سوال آ گیا آ گیا ہے کہ غزوہ بدر سورت انفال کے بہت سے مضامین غزوہ بدر کے مختلف آقیات کے مطلق ہیں جنہیں منو انت سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کے بارے میں کچھ منیادی معلومات جاننا ضروری ہے کہ آپ اگر غزوہ جو ہے وہ سورت انفال پڑھنا چاہ رہے ہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے غزوہ جو بدر ہے اس کے حالات و واقعات کا پتا ہونا چاہیے تاکہ اس سے مطلق آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکیں کہ آپ اس کو صرف اور صرف اس کے پس منظر کے حوالے سے دیکھیں کہ اس وقت کیا حالات تھے اور کون سی صورت جو ہے وہ کس طرح نازل ہوئی اس کا کیا حکم تھا تاکہ آپ کو مکمل سمجھا سکیں مکہ مکرمہ میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تیرہ سال مقیم رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنی دیر مقیم رہے تیرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم رہے ٹوٹل جو ہے وہ آپ ترپن سال رہے اور اعلان نبوت کے بعد تیرہ سال رہے اس دوران مکہ مکرمہ کے کافروں نے نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے ہیں جن مکہ مکرمہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت کے بعد کیا سلوک کیا آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا سلوک کیا یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤز بیلہ شہید کرنے کا بقاعدہ منصوبہ بنایا گیا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ پہلے سے جو ہے وہ صورت انفال کے اندر پڑ چکے ہیں جب آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں خط لکھ کر لکھا کہ تم لوگوں نے محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے اب یاد تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اپالو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے تو اہلِ کفار نے جو ہے وہ ہجرت کے بعد کس کو خاطر لکھا اور کیا اس میں تنبیہ کی کیا جو ہے وہ دنکیاں لگائیں گے یہ ہمارے پاس سوال آگے خاطر کس کو تھا جی عبداللہ بن عبیعی کو انسار میں عوث قبیلے کے سردار سعید بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو این تواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے اگر تم مکہ میں ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے اسی دمکی اس دمکی کا مطلب یہ تھا کہ اگر آئندہ مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا کہ حضرت سعید بن معاذ کو ابو جہل نے تواف کے قبعہ کرتے ہوئے کیا کہا تو حضرت سعید بن معاذ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لئے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کریں گے یعنی تم تجارتی کافلے کو لے کر جب ملک شام جاتے ہو تو اس کا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے پھر ہم بھی تمہارے کافلوں کو روکنے ابو جہل نے حضرت سعید بن معاذ کو تواف کے قبعہ کرتے ہوئے کیا فرمایا تو حضرت سعید نے ابو جہل کی دنکی کے جواب میں کیا فرمایا یہ ہمارے پاس دو سوالیس میں سے نکل سکتے ہیں آ سکتے ہیں ان حالات میں کفار مکہ کے ایک سردار ابو سفیان ایک تجارتی ایک بڑا تجارتی کافلہ لے کر ملک شام گیا اس کافلے میں مکہ مکرمہ کے قریبا ہر فرد نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی یہ کافلہ ایک ہزار اونٹوں پر مشتمل تھا اور کئی ہزار دینار کا سمان لارہا تھا اس کافلے کی حفاظت کے لئے کئی مسلح افراد متعین تھے اب یہاں پہ جو ابو سفیان کا کافلہ تھا اس کے جو ہے وہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل تھے یہ سارا کچھ آ جاتا اس کے اندر جب نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کافلے کی ملک شام سے باپسی کا پتہ چلا تو سعید بن ماز کے چیلنج کے مطابق آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافلے پر حملے کی غرض سے اسلامی لشکر ترتیب دیا تاکہ کفار مکہ کو سبق سکھایا جا سکے اسلامی لشکر اچھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لئے لشکر ترتیب دیا یہ آ گیا جی ہمارے پاس اسلامی لشکر میں اس اسلامی لشکر میں صحابہ کران کی تین سو تیرہ ددات تھی ان کے پاس کل ستر اونٹے دو گوڑے تھے اور ساٹھ زریں تھی اس مختصر سمان کے ساتھ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس لے لشکر کو لے کے نکلے یا اسلامی لشکر کی بزوہ بدر کے اندر کیا تیاری تھی ان کے پاس کیا ساتھ سمان تھا یہ ہمارے پاس سوال آ گیا مجاہدین کتنے تھے اونٹ کتنے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ گوڑے کتنے تھے اور زریں کتنے تھے یہ ساری چیزیں اس کے ایم سیکیوز کے ساتھ پوچھی جا سکتی ہیں تو آگے آگے جب ابو صفیان کو حضرت آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارادے کا عدم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار یعنی پیغام پہنچانے والا قاسد ابو جہل کے پاس بیجا بیج کر اسے واقعہ کی اطلاع دی اور اسے پورے لاؤلشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا مزید براہ وہ اپنے کافلے کا راستہ بدل کر بہرہ احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے ابو جہل نے اس موقع کو گریمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کی خاطر روانہ ہو گیا ابو صفیان نے ایلچی بیج کر ابو جہل کو کیا اطلاع دی ابو جہل کس راستے سے نکلا یہ ہمارے پاس سوال آ گیا ابو جہل نے ایلچی کی بات سن کر کیا کیا نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ ابو صفیان تو کافلے لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل ایک ہزار افراد پر مشتمل لشکر لا رہا ہے تو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا سب نے یہی رائے دی کہ آپ مشرقین سے ایک فیصلہ کن مارکہ ہو جانا چاہیے اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم ہوا تو آپ نے کیا کیا آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا صحابہ کی کیار آئی تھی بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کے درمیان مقابلہ ہوا جنگ کہاں ہوئی تھی بدر کے مقام پر مسلمانوں کی اتحاد اور سادس سمان دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھے کم تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی ابو جہل سمید قریش کے ستر سردار مارے گئے ستر افراد گرفتار ہوئے اور باقی میدان جنگ سے باغ کھڑے ہوئے تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارے پاس گزوہ بدر جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ آ گیا جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے فتح یہ اس کا نتیجہ نکلایا